اور بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں فاسٹ ہندڑ کے بعد برے فسے ہیں بھوچ پوری ایکٹر اور سنگر پرمود پریمی پتنی نے مارپیٹ کا روپ لگایا ہے پتنی نے پرمود پریمی کے خلاف ف آئی آر تک درcht کروا دی ہے بھوچ پوری کے سپر اسٹار میں شمار ہیں پرمود پریمی پہلے بھی ویوادوں میں رہ چکے ہیں پرمود پریمی تو بھوچ پوری کے سپر اسٹار مانے جانے والے پرمود پریمی پر پتنی نے ہی ف آئی آر درج کرا دی ہے برے فز گئے ہیں بھوچپوری ایکٹر اور سنگر پرموت پریمی لگاتار ایک کے بعد ایک بھوچپوری کے کئی ایسے گانے جو بھوچپوری جنتہ کی زبان پر چڑے ہوئے ہیں ان سبھی گانوں میں دوہزار اٹھارہ کے گانے دوہزار سترہ دوہزار بیس دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں ان کے کئی ایسے گانے آئے جو گانے لوگوں کی زبان پر چڑ گئے اور ان گانوں کے بعد ان کی پوچھ بھوچپوری فلم انڈسٹری کے ایک بڑے کلاکار کے طور پر ہونے لگی لیکن اس بیچ پتنی نے ان پر مارپیٹ کا آرو پر لگا دیا ہے پتنی نے پرموت پریمی کے خلاف ایف آئی آر تک درج کرا دی ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک ایسا کلاکار جو بھوچپوری ایکٹنگ یا بھوچپوری فلم انڈسٹری کے نامی کلاکاروں جن میں کی نرہوا کا بھی نام آتا ہے اس میں پون کا بھی نام آتا ہے اس طریقے کے کلاکاروں کو ٹکر دینی کی استیتی میں تھے آخر کس کے چلتے یہ فسے ہیں اس سارے معاملے میں ریتیش میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت اب پتنی کی تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے مارپیٹ کی تصویریں اپنے چہرے پر لگے ہوئے ان نیل کو دکھا رہی ہے جو ان کے مارپیٹ کے بعد ان کے چہرے پر آ گئے ہیں اور پتنی نے اف آئی آر درج کرائی ہے ریتیش میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہا ہے پتنہ سے ریتیش مستار سے بتائیے سب سے پہلے تو اس گھٹنا کے بارے میں کہ یہ کلاکار جو کی بھوچپوری انڈسٹری میں ایک نام بن چکا تھا آخر کس وجہ سے اتنا اس گھٹنا میں پھس رہا ہے اور کیا کیا آروپ لگ رہے ہیں دیکھیں یہ پورا جو معاملہ ہے اگر فسٹ ریاکشن میرا رہے گا تو یہ یہی ہے کہ یہ love, lust اور دھوکہ کا پورا معاملہ ہے دراصل پرموڑ پریمی یادو اگر بات کریں تو بھوچپوری انڈسٹری میں تیسری شرینی کے یہ کلاکار ہیں نامی سنگر ہیں اور دو ایکٹر بھی بند چکے ہیں اور ان کے سٹیسٹوں میں بڑی بھاری بھیڑ ہوتی ہے اور جس نے آروپ لگایا ہے پریانکہ پنڈیت ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ پرموڑ پریمی یادو نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے جھانسہ دے کر شادی کی ہے اور جب انہوں نے اپنا حق مانگا تو پھر ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی انہیں جان سے مارنے تک کی دھمکی دی گئی اور اسی کو لے کر یہ پورا جو ویواد ہے یہ آگے بڑا اور پھر پرموڑ پریمی اور اس کے تین سہیوگیوں پر FIR آرہ کے بڑھارہ تھانہ میں درج کرا دیا گیا ہے تو پورا جو معاملہ ہے وہی love اور دھوکہ والا معاملہ ہے پرموڑ پریمی یادو کے ساتھ جس پریمی یادو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے ان کے بچے بھی تھے اس کے باوجود وہ پریانکہ کے ساتھ نہ صرف leaving میں رہے بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے سمبند بھی اسطحفیت کیا اور یہ سارا چیز جو پریانکہ آروپ لگا رہی ہے انہوں نے سادی کے نام پر جھانسا دیا اور تب کرتے ہوئے اس ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کی بعد میں جب پریانکہ نے کہا کہ اس کا حق چاہیے اس کا حقوق چاہیے پرموڑ پریمی یادو اس پر نہیں مانے اور اس کے بعد حق ہار کر جب اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اسے جان سے مارنے کی دھمکی تک دی گئی کئی ساری باتیں کہی گئیں انڈسٹری میں اس کے کام کو روکنے کی کوشش کی گئی پرموڑ پریمی یادو کی طرف سے اس کے بعد حق ہار کر پریانکہ نے ف آئی آر درج کرا دیا پندرہ جولائی کو یہ پورا معاملہ آرہ کے بڑھارہ تھانہ میں درج کیا گیا ہے کیونکہ پرموڑ پریمی یادو کی بات کریں تو آرہ کے ہی سینہ تھانہ علاقے کی یہ رہنے والے ہیں اور کافی سنگھرسوں کے بعد انہوں نے سٹارڈم حاصل کیا ہے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی کرتنوں میں گانا گیا کرتے تھے پھر ایک دو ایلبمز میں انہوں نے گانا گانا شروع کیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہٹ ہوتے گئے لیکن ان کے گانے بھی بڑے ویوادیت رہے ہیں گانے کافی اشلیل گاتے ہیں اتنے اشلیل گاتے ہیں اچھا ریتیش یہ تو ریتیش پریانکہ کا معاملہ آپ بتا رہے ہیں جو لب اور دھوکے سے جڑا ہوا ہے لیکن پتنی نے مارپیٹ کی ایف آئی اردرج کرائی ہے اب ایک اور انگل آ جاتا ہے یہ ایک پرومیسنگ ایکٹر اور سنگر تھا یا ہے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سٹارڈم کی اچائیوں پر چڑتے چڑتے ایک معاملہ تو آپ نے بتا دیا بڑھارا تھانے کا جہاں پر پریانکہ نام کی اس لڑکی نے ایف آئی اردرج کرا دی ہے دوسرا پتنی نے درج کرائی ہے مارپیٹ کو لے کر یہ کیا ہے دیکھیں یہ پتنی ہی ہے اس کا کہنا ہے کہ پروموٹ پریمی یادوں نے باقاعدہ آرہ میں ایک بخوراپور مندیر ہے کافی نامی اور پرسید مندیر ہے آرہ کے بڑھارا چھتر میں ہی ہے اور بخوراپور مندیر میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے کالی ماہ کا پرسید مندیر ہے وہاں پہ گنگا ندی کے کنار ہے اور اسی علاقے سے پاون سنگھ جو نامی بھوجپوری کے ایکٹر ہیں سنگر ہیں وہ بھی اسی سترے سے آتے ہیں تو پریانکہ کا کہنا ہے کہ باقاعدہ بخوراپور مندیر میں پروموٹ پریمی یادوں نے اس کے شادی کی اور شادی کے بعد بہت دنوں کے بعد پریانکہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پروموٹ پریمی یادوں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور جب پریانکہ نے یہ کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیے اب آپ نے شادی کر لیے مجھے اپنے گھر میں لے چلیے اپنے ماتا پیتا سے مجھے ملوائیے تو پروموٹ پریمی یادوں لگاتار ٹال مٹول کرتا رہا وہ نہیں لے جاتا تھا باقاعدہ آرہ میں ہی اس نے ایک قرائے کا مکان لیا اور وہاں پر پریانکہ کو وہاں پر اس نے رکھا تھا اور اس درمیان بھی وہ اس کے ساتھ کئی دفعے مارپیٹ بھی کر چکا تھا لیکن پریانکہ تب سمکتی تھی کی چلیے ٹریسر میں رہتا ہے فلم انڈسٹری کا بڑا نام ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جیسے ہی پریانکہ کو یہ پتا چلا کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس نے جھانسہ دے کر اس کے ساتھ نہ صرف شادی کی بلکہ illیسیٹ ریلیشنسی بھی اس نے قائم کیا اس کے بعد پھر پریانکہ نے اور دیکھیں ایف آئی ایر تب ہوئی جب اس نے کہا کہ آپ مجھے پتنی کا درجہ دو آپ مجھے پتنی کا حق دو کیونکہ اب میں کہاں جاؤں گی کیونکہ آپ نے شادی کر لیا اور دھوکہ دے کر آپ نے شادی کی تو جب حق اور حقوق کی بات آنے لگی تو پرموٹ پریمی یادو کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ناغوار گجرنے لگیں اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کئی دپے مار پیٹ کی گئی بری طریقے سے مار پیٹ کی گئی خود جو پریانکہ ہے وہ بھوچپوری ایلوم انڈسٹری کی نامی یہ موڈل رہ چکی ہے اس کے کام پر روک لگا دی گئی اس کو کہیں کام نہیں مل پا رہا تھا یعنی اس کے سامنے روزی روٹی کے لیے بھی اب کہیں نہ کہیں پریشانی اتپن ہونے لگی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ ساری چیزے جو ہیں اب سر سے پانی جو ہے اوپر جانے لگا ہے اس کے بعد پریانکہ نے تھک ہار کر آرہ میں کس درج کرایا پرموٹ پریمی یادو فرار ہو گیا بعد میں اس نے بیل لے لیا ہے اور آج دیکھئے میں ایک اور اپڈیٹ دے دوں پرموٹ پریمی یادو سے آج میں نے بات کی بہت ہی اپنے آپ کو اس نے پاک ساپ بتایا میں نے کہا کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اور ایف آئی آر ایسے نہیں کی جاتی ہے پولیس کوئی مرک نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی لڑکی آئی اس نے آروپ لگایا اور آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی ان آروپوں میں جب سچائی ہوتی ہے جب ساکچے ہوتے ہیں جب ثبوت ہوتے ہیں تب ہی کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوتا ہے دیکھئے کہ کس طرح کا وہ سمویدن ہی انسان ہے اس نے مجھے بولا کہ دیکھئے میں ابھی گوپال گن جایا ہوں میرا ایک شو ہے اسٹیش شو ہے اور میں ابھی شو میں بیجی ہوں میں نے کہا کہ آپ بیجی ہو اور ایک لڑکی کی زندگی آپ پر بات کرنا پھر جب اس کو میں نے اس طریقے سے میں نے جب بات کیا چلی امید ہے امید ہے کیونکہ یہ معاملہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ریتیش ریتیش ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور بڑے کلکار سے جڑی ہوئی ہے تو پولیس گم بھیرتا سے اور سغن جانچ کرے گی اور جو کچھ بھی اس میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں